بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی کھیر جس کے لئے اوٹس لیے ہم نے سوجی، کھجورے، دودھ لیا ہے بٹر لیا ہے اور اس کے لئے چینی لیا ہے ہم نے تھوڑی سی سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے بٹر ایک چمچ اور پھر اس میں ایڈ کریں گے اوٹس وہ لیے ہم نے تین چمچ اور سوجی لیے ہم نے ایک چمچ یا دو چمچ آپ لے سکتے ہیں اور اس میں کھجورے میں نے لیے تین اس کی گھٹلیاں میں نے نکال لیے سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ہم سوجی پھر اوٹس ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا اس کی بنائی کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ دیکھ لیں ہم نے سوجی اور اوٹس ڈال لیے اوٹس دلیا جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ایک دو منٹ تک بس کافی ہوگا اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا ایک دو منٹ تک اس کو ہم نے مکس کیا ہے اور بٹر کے اندر گی کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں بٹر زیادہ بیسٹ ہے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دودھ دو کپ ہم ڈالیں گے اس میں دودھ ایک کپ ہم نے ڈالا اور اس کو مکس کیا پھر ہم دوسرا کپ اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ کا بہت ہی زیادہ ہیلڈی کھیر ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے اور حاصل طور پر بزرگوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے اس ایک بہت طاقت ملتی ہے خجوروں سے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس میں خجوریں بھی ایڈ کر دیئے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے پھر اور کپ کریں گے بلکل لو فلم پہ دس منٹ تک یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا اور یہ چینی میں دکھا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ایڈ کی تھی جورے بھی میٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہی کافی ہوتی ہیں بچوں کو میں زیادہ میٹھا نہیں دیتی صحت کے لیے بھی زیادہ میٹھا اچھا نہیں ہے تو آپ کی مرضی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو چکی ہے اور اس میں جو خجوریں اس کو ہم ایسے میش کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ وہ صحیح سے اس میں مکس ہو جائیں آرام سے وہ گل جائیں گی اور مکس ہو جائیں دیکھیں تیار ہے ہماری کھیر بہت مزیدار پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ